سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ حاضر خدمت بات کروں گا بڑے ایمپورٹن ٹاپک پہ اور بڑی اہم اشیو پر مولانا فضل الرمان کا چیئرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا بیان آیا اسرائیل امریکہ اور فورسین کے حوالے سے بھی جو سیٹمنٹس انہوں نے دی اس کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو کیا تفصیلی بات اور کیا بیانات دیئے گئے مولانا کی جانب سے اس ساری معاملات سے پہلے وی لاغ آپ کے سامنے تفصیلی رکھنے سے پہلے وی لاغ میں تفصیلی بات کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ یوٹیوب پیس کو دیکھیں کائنی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فالو کریں شیئر کریں لائک کریں اور جو فیس بک چینل پر دیکھیں گے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پیچ کو فالو لائک اور شیئر کریں چیرمن پی ٹی آئی نے امریکہ کے خلاف چورن بیچنے کی کوشش کی یہ فضل رومان صاحب کا کہنا ہے اور کیا تفصیلی باتیں انہوں نے کی ملتان میں جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رومان نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی نے امریکہ کے خلاف چورن بیچنے کی کوشش کی جو ناکام رہی سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل رومان نے کہا کہ وہاں کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں الیکشن کل کرا دیں تو ہم کل بھی جا رہے ہیں الیکشن تو ہوں گے اور الیکشن جنوری کے آخر میں ہوں گے تو آدھے ملک میں تو برف باری ہو رہی ہو گئی طالبان نے نئے نئے حکومت سنبھالی ہے ہمارے ہاں بڑا تجربہ ہے ہمیں اپنے طریقے سے معاملات تیہ کرنے چاہیے مولانا فضل الرمان نے کہا کہ میں یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ کسی کے لیے معاول کچھ ہو اور کسی کے لیے کچھ اور سب کے لیے الیکشن میں ایک جیسا محول ہونا چاہیے چیرمنٹ پی ٹی کی جانب سے گیر جلوری کاغذ اٹھا کر ایک مسئلہ بنایا گیا جیو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرمان نے مزید کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس وقت تھا جب خطرہ تھا جب دشمنوں کے ہاتھ بدے ہوئے ہوں اور میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں تو لڑائی کا مزہ نہیں آتا جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس فورٹس کے کلوں پر حملہ کیا گیا پورے ملک میں نو مئے کے منظم حملے کیے کہ لیڈرشپ ذمہ دار ہے مولانا فضل الرمان کا یہ کہنا مولانا فضل الرمان نے مزید کہا کہ گزشتہ حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ترغیب دلائی معیشت کی بہتری کا خواب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں دیکھتے رہے اسلامی دنیا کو ایک جسم بن کر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے دو جنگوں میں پاکستان کی فوج لڑی ہے سربرا جے ایو آئی نے مدید کہا کہ بڑے واضح موقف کے ساتھ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ سٹیٹمنٹ فلسطین کے لیے مولانا فضل الرمان کی دی گئی سٹیٹمنٹ ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ کلائر کرتا چلوں کہ معاملہ فلسطین نے حماس نے حملہ کیا جو اسرائیل پر اور امریکہ اس پر انٹروین کرنا چاہا رہا ہے امریکہ قوام متحدہ سے ریکویسٹ کر رہا ہے یہ سارے معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں بہرحال جو بھی سیچویشن ہوگی انشاءاللہ جلد وہ آپ کے سامنے میں اپنے بھی لوگ میں بھی بتاؤں گا اور انشاءاللہ ساری بات ڈیٹیل سے اگلے وی لاؤگ میں بھی کروں گا لیکن مولانا کا جو پاکستان تحریکی انصاف کے چیئرمنٹ پر الزام لگایا گیا وہ آپ کے سامنے اپنے وی لاؤگ میں واضح کیا آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ناصر جنگ خان ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب تھا جو لوگ نئے کرنی چند کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکنگ ٹو پیس کیجئے گا تاکہ ہاراں ایڈوی اپ ڈیٹ نوٹفکیشنگ ذریعہ آپ تک بہت آسانی کونسکر اور فیس بک پیج کو فالو لائک شیئر کیجئے گا اللہ حافظ